ملک میں فاکو کا راج شہری گھر کا سامان بیشنے پر مجبور نچکاری کمیشن قومی ادارے فروخت کرنے کے لیے پرد طول رہا ہے کیا یہ وقت اداروں کی فروخت کے لیے مناسب ہے؟ کورونا کرائیسز کے دوران اداروں کی نچکاری کی باتیں کسے فائدہ پہنچانے کے لیے کی جا رہی ہیں؟ یہ سوال آج کے دستک میں اٹھائیں گے مائنس ون اور مائنس آل کی صداوں میں عوامی مسائل گم حکومت گوڈ گوئنس میں ناقاب اور آپوزیشن بھی کر رہی ہے آرام کیا حکومت اور آپوزیشن کورونا کرائیسز کی وجہ سے خاموش ہیں؟ کیا سیاسی میدان میں حل چل ایک سال تک ماخر رہے گی؟ یہ سوال بھی آج کے دستک کا حصہ ہوگا اور پھر تحریک انصاف کا اسلام آباد دھرنا ملکی معیشت کے لیے زہرے قاتل ثابت ہوا کس دھرنے نے معیشت کو کتنا ٹیکہ لگایا؟ بتائیں گے آج کے دستک میں آج کے دستک کا آغاز ایک ایسی کہانی سے کرتے ہیں کہ جس کے کرداروں کا تعلق ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے ہے ایک ایسا گمنام خاندان جس کا تعلق میرے ریاست کی ریایہ کے چند عام سے افراد سے ہے زلہ ننکانہ کا علاقہ منڈی فیض جو چاول کی منڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسی علاقے کا نوہی گاؤ سلیم پورا ہے جو کہ کل تک کسی کے علم میں نہیں تھا کوئی بھی اس گاؤں کو جانتا نہیں تھا اس گاؤں میں فیاض احمد اپنی بیگم اور تین بیٹیوں جن میں پانچ سالہ رابعہ، تین سالہ مسکان اور ڈیڑھ سال کی انم شامل ہیں ان کے ہمراہ رہائش پذیر تھا فیاض احمد ایک دہاڑی دار مزدور ہے جو روزانہ مزدوری کر کے اپنے اہل خانہ کا پیٹ بھر رہا تھا کرونا وائرس فیاض احمد کے لیے زندگی کا سب سے بڑا انتہان ثابت ہوا لوگ ڈاؤن کے باعث اس کو مزدوری نہیں ملی گھر میں فاکو کا آغاز ہو گیا فاکو نے ڈیرے ڈال لیے لاکھ کوششیں کی، لاکھ جتن کرنے کے باوجود اسے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا اس کے بعد فیاض احمد نے سب سے خطرناک اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا اس نے اپنی تینوں بیٹیوں اور بیوی سمیت نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اس جہانے فانی سے کوچ کر گیا اب یہ ایک فیاض احمد کا قصہ نہیں ہے ویسے تو اس کی بیٹیاں جو اس کے ساتھ اس جہانے فانی سے چلی گئی وہ اپنے باپ کے لیے کہتی تو ہوں گی کہ دیکھی جو گھر میں پوک تو چپکے سے مر گئی بیٹی غریب باپ پہ احسان کر گئی آج ایک فیاض احمد کا قصہ آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن یہ ایک فیاض احمد کا قصہ نہیں ہے آج پاکستان کا ہر دہاری دار مزدور اسی کیفیت سے گزر رہا ہے ابھی چند دن قبل ہی گیلپ پاکستان نے اپنی ایک سروے ریپورٹ جاری کی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے دوران لوگ ڈاؤن کے باعث خراب معاشی صورتحال کے دوران گزشتا ایک ہفتے میں صرف ایک ہفتے میں پاکستان کے اکیس لاکھ خاندانوں کو گھر کا سامان بیچ کر ضرورتیں پوری کرنی پڑی لوگوں نے اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے گھر کا سامان بیچ ڈالا سروے کی مطابق سولہ فیصد پاکستانیوں نے اس دوران دیگر ذرائع آمدن تلاش کرنے کی کوشش کی تاکہ خاندان کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکیں زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے دس فیصد پاکستانی سامان بیچنے پر مجبور ہوئے حالانکہ یہ وقت کسی بھی صورت میں سامان کی خرید و فروغت کے لیے مناسب نہیں ہیں کوئی اچھا خریدار نہیں ملتا ہے کیونکہ اس وقت دنیا بھر میں سرمایہ دار ایسے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جب لوگ مجبور ہوں اور اپنا سامان سستے داموں بیچنا چاہیں وہ اداروں کمپنیز اور سامان خریدنے کے لیے موضوع وقت کی تلاش میں رہتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ وقت شاپنگ کے لیے بہت اچھا ہے سوٹیبل ہے کرونا لوگ ڈاؤن کے دوران بھی ضرورت مند پاکستانیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سرمایہ دار تب کا مال بنانے میں مصروف دکھائی رہا ہے اب یہ تو تھا عام شہری کا مسئلہ ایک عام ایک کومنر کا پروپلم ہے یہ معاملہ انفرادی نویت کا ہے لیکن ایک اور معاملہ جو نیشنل سطح کا ہے نیشنل لیول کا ہے ان دنوں خوب گرم ہے اور یہ معاملہ ہے قومی اداروں کی نشکاری کا پاکستان تحریکہ انصاف نے اقتدار سنبھالتے ہی غیر منافع بخش اداروں کی نشکاری کا اعلان کیا جس کی منظوری بھی وفاقی کابینہ نے دے بھی ایک وقت تھا کہ پاکستان کے قومی ادارے خاصا منافع کھا رہے تھے پھر نوے کی دہائی میں ان اداروں کا خسارہ بڑھنا شروع ہوا اور انہیں آنے پونے داموں منپسند افراخت کو فروخت کر دیا گیا اگر تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو جنرل پرویز مشرف نے 12 اکتوبر 1999 سے 20 جولائی 2006 تک سات سالوں کے دوران 58 سرکاری اداروں کو جزوی یا پھر مکمل طور پر فروخت کر دیا اس سے قومی خزانہ تقریباً 278 ارب 68 کروڑ روپے حاصل کر سکا یوں 1999 سے اب تک فروخت کی جانے والے اداروں کی تعداد 161 ہو گئی ہے جبکہ قومی خزانے کو صرف 378 ارب حاصل ہو سکیں مشرف دور میں سب سے اہم ادارے پاکستان سٹیل میلز جس کی اس کے وقت کی مالیت 400 ارب روپے تھی اس کو محض 23 ارب روپے میں فروخت کرنے کا منصوبہ بھی تیار کیا گیا تھا یہ ایک بڑا سکینڈل تھا تاں بعد ازہ سپریم کورٹ کی مداخلت پر ایسا نہیں ہو سکا ہر دور میں سرمایہ کار قومی اداروں کو خریدنے کے لیے بیتاب رہتے ہیں مگر ایک ایسا وقت جب پوری دنیا معاشی مسائل کا شکار ہے قومی اداروں کی نچکاری کی آوازیں کیوں لگائی جا رہی ہیں حکومت نے نچکاری کے نام پر لوٹ سیل کا میلہ سجا رکھا ہے جبکہ یہ وقت سرمایہ کاروں کے لیے انتہائی موضوع ہیں ان کے لیے یہ سونا مٹی کے بھاؤ خریدنے کا موقع ہے ایک ایسا نادر موقع ہے چاروں جانب سے بولیاں لگائی جا رہی ہیں اس وقت جن دو اہم قومی اداروں کی نچکاری کی بات کی جا رہی ہے ان میں ایک پاکستان سٹیل میلز ہے اور پھر دوسرا پی آئی اے ہے گزشتہ سال وفاقی وزیر نچکاری میاں محمد سمرو نے جہاں سترہ اداروں کی نچکاری کی تصدیق کی تھی وہیں پاکستان سٹیل میلز کو منافع بخش ادارہ بنانے کا اعلان بھی کیا تھا یہ سوالے سے میاں محمد سمرو کیا تھے اس کی ایک جھلک سب سے پہلے آپ کے ساتھ نے رکھتا ہے یہ اس وقت ہماری پوری ترجیح ہے نچکاری پہ اور انشاءاللہ جلد اسی فینانس شیرے میں اور بھی ہماری جو ہے پولیسی نچکاری کی اس میں دوسرے یونٹ ہے جی ڈی سی ہے پی پی ایل ہے اور اپنا کنسورشیم والا جو ہے یعنی ایک بار پھر وفاقی حکومت کی جانب سے کچھ قومی اداروں کی نچکاری کی بات کی جارہی ہے یعنی اربوں روپے مالیت کے قومی خزانے کو گوڑیوں کے مول فروخت کرنے کی تیاری بھی کی جارہی ایک تاثر ہے کیا پھر کسی اپنے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوشش کی جارہی ہے کورونا وبا کے دوران سٹیل ملز کی نچکاری کی باتیں ادارے کی قیمت گرانے کی کوشش تو نہیں ہیں کئی سوالات اٹھتے ہیں خود حکومت کی جانب انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں سٹیل ملز کی نچکاری کے علاوہ ان دنوں قومی ائرلائن کے مستقبل پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں وزیر حوابازی کی ایک پریس کانفرنس نے کئی دہائیوں سے فضاء پر راج کرنے والے شاہینوں کو زمین پر لینڈ کرا دیا ہے یہ دکھائی دی رہا ہے کہ پی آئی اے کی بادشاہت کا دور اب ختم ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے گزشتہ دو ماہ کے دوران اٹھائے جانے والے اقدامات سے پی آئی اے کو عالمی سطح پر جو سبکی اٹھانا پڑی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے مختلف ممالک نے قومی ائرلائنز پر اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں امریکہ نے قومی ائرلائنز کو گریڈ ٹو درجے میں رکھ دیا ہے سی این این سمیت عالمی اداروں نے پاکستانی پائلٹس کو ڈگری پر سوالات اٹھائیں تحفوزات کا اظہار کیا شکوکو شبھات کا اظہار کیا اب فوبز انٹرناشنل نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ قومی ائرلائنز کے تیس فیصد پائلٹس جالی ہو سکتے ہیں ان کے لائسنز ہیں عالمی سطح پر قومی ائرلائنز کا وقار حکومت کے بدلتے بیانات بے موقع اقدامات کے باعث مجروع ہوئے وہ کون سے بیانات ہیں جو اس سبکی کا باعث بن رہے ہیں ذرا اس کی ایک جھلک بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہیں ہیں کہ ہمارے پائلٹس جس میں سے ٹو سکسٹی ٹو آؤٹ آف ایٹ سکسٹی تھوٹی پرسنٹ آل ان کے لیسنسز فیک ہیں لیسنسز ٹھیک نہیں ہیں اب انہی تضادات کے حوالے سے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس کے بعد سینٹر شہری رحمان نے بھی اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے انہوں نے بھی قومی ائرلائنز کی تباہی کی اصل وجہ حکومت کے انہی بیانات کو قرار دیا ہے افسوس سے میں کہوں گی سیول ایوییشن اور ان کے منسٹر کے بیانات کے درمیان ان کے خطوط ان کی پبلک سٹیٹمنٹس کے درمیان کھلا تضاد ہے کوئی جواب دے ہی نہیں کہ یہ لائسنسز فیک ہیں یا غیر مستند ہیں تو انڈر انویسٹیگیشن ہے کون انویسٹیگیشن کر رہا ہے کون ان کے بارے میں ان ایگزیمنیشنز مشکوک ایگزیمنیشنز کو کنڈکٹ کر رہا ہے کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا اور ابھی ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں یہ تو ڈگریز فیک نہیں ہیں منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی ہیں ان میں سے کچھ ہے کچھ نہیں ہے فیک نہیں ہے انڈر سسپیشن ہے ارے بھئی آپ نے پوری ایلائن کا پھڑا بٹھا دیا اور آپس کی آپ کی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے انکوائری نہیں ہوئی ہے جو ہم پندرہ مہینے سے آپ سے کہہ رہے ہیں اس لئے ہم نے ڈائی گھنٹے یہ باتیں دیکھ کر افسوس سے میں کہوں گی بڑی مایوسی ہوئی اور یہی کہنا پڑا کہ آپ لوگ مستعفی ہو جائیں سیویل ایوییشن کا بھی متعلقہ اور ذمہ دار جو فرد ہے اور منسٹر ایوییشن بھی بہتر ہوگا ایلائن کے لیے بھی اور آپ کے پائلٹس کے لیے بھی جو بہاری کے منتظر اب حکومت عوام کو لاکھ تسلیہ دے دعوے کرے یا کچھ بھی بہانے تراشے پی آئی اے عالمی سطح پر وہ مقام کبھی بھی نہیں بنا سکتی ہے جو گزشتہ ستر سالوں میں بنایا تھا اب تو قومی ایلائنز کی یہ صورتحال ہے کہ سابقہ ایم ڈی ایجاز حرون یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اب پی آئی اے کو توفے میں ہی دے جا سکتا ہے اب پرائیوٹائیزیشن کی بات بھی نہیں کی جا سکتی اب اس کو توفے میں دے دینا چاہیے یعنی جو اشارہ آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پی آئی اے کی پرائیوٹائیزیشن کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے یا پس منظر کے اندر کچھ ایسی سازشیں موجود ہیں یہ کہہ رہا ہے آپ اب تو پرائیوٹائیزیشن نہیں ہوگی اب تو گفٹائیزیشن ہوگی کوئی گفٹ ہی دے دیں گے کسی کو توفے میں یہ کیونکہ پرائیوٹائیزیشن میں کون آئے گا اسی ایرلائن کو لینے کے لیے قومی ایرلائن کی نشکاری کے باتوں کے ساتھ ساتھ پی آئی اے کے اہم حساسے روزویلت ہوتیل کی نشکاری کی خبریں بھی مستلسل آ رہی ہیں پی آئی اے کے انویسمنٹس لیمیٹن کے مینیجنگ ڈیریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرام اب بھی پی آئی اے کی ملکیت ہوتیل روزویلت خریدنے میں دلچسپ بھی رکھتا ہے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی بڑھائے نشکاری کے اجلاس پر گفتگو کرتے ہوئے کمیٹی کے رکن اور لیگی رہنما خواجہ محمد آصف نے کہا کہ کرونا کے زمانے نشکاری کرنے کا وقت مناسب نہیں ہے مسلمی اگنون نشکاری کے خلاف نہیں ہے تاہم کرونا کی وجہ سے دنیا کی معیشت سست روی کا شکار ہے امریکہ میں دفاتر خالی ہو چکے ہیں گھر سے آفیس کا کام کرنے کی پالیسی پر عمل کیا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ روزویلت ہوتیل کو آنے پانے داموں نئی فروخت کرنا چاہیے ہیں آٹھ سینٹ کی قائمہ کمیٹی بھرائے ہوابازی کے اجلاس میں پی آئی اے اور روزویلت ہوتیل کا معاملہ زیرے بحث آیا پی آئی اے حکام نے روزویلت ہوتیل کے بارے میں کمیٹی کو بریفنگ دی کمیٹی کے رکن سینٹر شہری رحمان نے روزویلت کی فروخت کی بھرپور مخالفت کی جبکہ چیئرمن کمیٹی مشاہد اللہ خان نے سوال اٹھایا کہ اگر ہوتیل لقصان پر چل رہا ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ سمیت بڑی پارٹیز روزویلت کیوں خریدنا چاہتی ہیں کرونا کو دلیل بنا کر روزویلت کی نیتکاری کسی بھی صورت قبول نہیں کی جائے گی آگے پڑھیں سکت آپ کو روزویلت ہوتیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہوتیل کہاں واقع ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے روزویلت ہوتیل نیو یورک کے مرکز مینہیٹن کی پینتالیسویں اور چیالیسویں سٹریٹ کے درمیان واقع ہے جو نیو یورک کے گرینڈ سینٹر سٹیشن سے صرف ایک بلوک دور ہے یہاں سے ٹائمز اسکوائر اور برارڈوی جانے میں صرف پارچ منٹ لگتے ہیں اس کا افتتاد 23 ستمبر سن 1924 میں ہوا تھا امریکی صدر تھیوڈر روزویلت کے نام پر بنائے گئے اس ہوتیل کی تعمیر پر اس وقت ایک کروڑ بیس لاکھ ڈالر رقم سرف ہوئی تھی یہ ہوتیل ایک خفیہ زیر زمین راستے سے نیو یورک کے گرینڈ سینٹرل سٹیشن سے بھی جھڑا ہوا تھا روزویلت ہوتیل دنیا بھر میں وہ پہلا ہوتیل تھا جس نے اپنے مہمانوں کی ضروریات کو پیشن حضر رکھتے ہوئے چائلڈ کیر اور پالتو جانوروں کے لیے بھی خصوصی سروس مہیا کرنا شروع کی تھی اس کے علاوہ 1947 میں روزویلت وہ پہلا ہوتیل تھا جس نے کمروں میں ٹیلیویجن سیٹ مہیا کیے 19 منزلہ اس ہوتیل کے 1015 کمرے ہیں جن میں 52 سویٹس ہیں یہ ہوتیل معروف بزنس مین کونگریڈ ہیلتن نے 1943 میں خرید لیا 1989 میں پی آئی اے نے سعودی عرب کے شہزادے فیصل بن خالد بن عبدالعزیز السعود کے ساتھ مل کر اس کو لیز پر حاصل کیا اس لیز کی شرائط میں ایک شک یہ بھی شابل تھی کہ 20 برس بعد اگر پی آئی اے چاہے تو اس ہوتیل کی امارت بھی خرید سکتی ہے 1999 میں پی آئی اے نے اس شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہوتیل کی امارت کو 3 کروڑ 60 لاکھ ڈالرز میں خرید لیا اس سے قبل 2005 میں پی آئی اے نے سعودی پرنس کے ساتھ ایک سعودے میں روزویلٹ کے 99 فیصد شیئرز خرید لیا تھے اور سعودی شہزادے کے پاس صرف 1% شیئر رہ گئے تھے 2007 میں پی آئی اے نے ہوتیل کی مرمت اور اثر نو تذیر و عرائش کا کام شروع کیا جس پر تقریباً 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کا خرچ آیا اب حکومت کا موقع یہ ہے کہ یہ ہوتیل خسارے میں چل رہا ہے جسے فروخت کرنا لازمی ہے کئی سوالات اب بھی سر اٹھا رہے ہیں نشکاری کے حوالے سے کئی جو تشنا پہلو ہیں ان کو بھی سامنے لانا ضروری ہے جن کے جواب جاننا بہت ضروری ہے کیا کروڑا کو بنیاد بنا کر روزویلٹ کی فروخت کسی اپنے کو نوازنے کی کوشش تو نہیں ہے خسارے میں چلنے والے ہوتیل کو خریدنے کے لیے اہم شخصیات کیوں بیتاب ہیں حالانکہ خسارے والی بات تو اپنی جگہ پر ہے کرونا کرائیسز کی آڑ لے کر اس کو بیچنے کی کوشش کی جاری ہے کرونا کرائیسز میں کیوں بیچا جارہا ہے یہ سوال اپنی جگہ پر ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 2019 تک کی ہوتیل خسارا ہے ابھی چند ماہ کی بات ہے کرونا کا بہانہ بنا کر قومی ایرلائن کو پرائیوٹائز کیوں کیا جارہا ہے ایسے بہت سارے سوالات ہیں جن کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت پارلیمانی سیکیٹری براہ کومرس اینڈیسٹریز آلیہ حمزہ ہمارے ساتھ پوجود ہیں بہت بہت شکریہ آلیہ حمزہ صاحب آپ کے وقت کے لئے سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت نیو یورک میں واقع روزویلٹ ہوتیل کی نشکاری کے پیچھے حکومت کی کیا حکمت عملی کار فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر جیسا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر پرانا آپ نے دیکھا ہے کہ اس پر کیابنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس کے بعد بھی اس پر سارا ڈیسیجن اور ابھی میرا یہ خالق ہے کہ انڈر کنسیڈریشن ہے جس طرح کی میڈیا نیوز چل رہی ہیں ویسا بلکل نہیں ہے جو بھی چیز ہوگی ہماری ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے ہماری حکومت ٹرانسپیرنسی پر یقین رکھتی ہے آج صاحب مجھے یہ تو بتائیے کہ آج پی آئی اے کے افسر نجیب کامران صاحب نے یہ بتایا ہے اسی سٹانڈنگ کمیٹی کے اندر کہ امریکی صدر ڈالر ٹرامپ روزویلٹ ہوتیل کو خریدنے میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں تو امریکی صدر تک یہ خبر کیسے پہنچی کہ روزویلٹ ہوتیل جو ہے وہ فار سیل ہے اس وقت صاحب دیکھیں میری ایک بات سنیں جب پرائیوٹائزیشن کمیشن میں کسی چیز کی ٹاسپورس بن رہی ہے اور وہ ٹاسپورس اپنے کوئی ٹی او آرز اور وہ کر رہی ہے تو پرائیوٹائزیشن کے لیے جو بھی ہوں گی چاہے وہ ڈالر ٹرامپ ہو چاہے وہ کسی اور سٹیٹ کے بھی صدر ہو کسی اور کنٹری کے بھی ہو جو بھی انٹرسٹڈ پارٹیز ہوں گے of course they will contact جی that's what my point is کہ under consideration تو ہے نا یہ معاملہ یہ معاملہ under consideration تو ہے کب سے زیر غور ہے اس حوالے سے یہ معاملہ سر دیکھیں ایک منٹ سر دیکھیں ایک سیکنڈ جب ایک چیز کی ٹاسپورس بن گئی اس کے ٹیو آرز ہوگے اس ٹاسپورس کے اندر سب سے بہتر تو میرا یہ حال ہے کہ compliment کرنا چاہیے تھا آپ کو پرائیو منسٹر عمران خان صاحب کو کہ at least انہیں جہاں پر بھی جو بھی doubt کے اوپر بھی انہوں نے اس ٹاسپورس کے لیے جو بھی اقدام اٹھایا وہ سب کے سامنے تو میرا یہ حال ہے trust رکھیں پرائیو منسٹر عمران خان صاحب کے اوپر ایسی کوئی چیز کہیں پر نہیں ہوگی بلکل ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے مجھے بتائیے کہ کب سے یہ معاملہ زیر غور ہے چلیے یہ بتا دیجئے سر دیکھیں پرائیوٹائزیشن میں تو بہت سی چیزیں ہیں پرائیوٹائزیشن میں تو میرا یہ حال ہے کہ پی ایس ایم بی پرائیوٹائزیشن لسٹ کے اوپر ہے اور پی آئیے کبھی ہے میں تو آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں کہ روزویلٹ ہوتیل کی نشکاری کا معاملہ کب سے زیر غور ہے میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے سر دیکھیں ایک ٹاسپورس بنی تھی اور ٹاسپورس کے لحاظ سے اس کے ٹیو آرز وغیرہ ہوئے تھے اور ٹیو آرز کے لحاظ سے ہم تو صرف اتنا یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جو بھی چیز ہوگی ابھی ایک چیز جو بھی انڈر کنسیڈریشن جو کچھ ہوگا بڑا شفاف انداز میں ہوگا ٹرانسپیرنٹ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں کچھ بھی نون ٹرانسپیرنٹ اور کہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جس پہ میں اس پہ اگری کرتا ہوں اب اسے آگے بڑھتے ہیں میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کب سے قابل غور ہے یہ سر دیکھیں میں نے آپ کو اگین بتایا کہ بہت سی چیزیں قابل غور ہیں پرائیوٹائزیشن کے اوپر ہمیں تو جو بھی لگے گا لیکن جو ٹائم آئے گا آپ بار بار ایک ایک کوسٹن کریں میرے خال میں وہ شوڈ میرے خال میں وہ شوڈ گو اہیڈ کہ ہم اس سے آگے بات کرنی چاہیے کیونکہ میں بار بار آپ کو یہی بات بتا رہی ہوں کہ اور بھی چیزیں پرائیوٹائزیشن لسٹ کے اوپر ہیں دیکھیں میرا سبجک اس وقت پاکسن سٹیل میلز نہیں ہے میرا سبجک اس وقت کوئی بینک نہیں ہے اس کی پرائیوٹائزیشن نہیں ہے میرا سبجک اس وقت روزویلٹ ہوتیل ہے تو میں اسی پر بات کروں گا سر میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دی ہے کہ یہ ساری چیزیں جب بھی ہوں گی now this matter is a bit pending ظاہر ہے جیسے circumstances اچھے ہوں گے جو بھی matter آئے گا آپ کے سامنے آج رہے گا آج اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ روزویلٹ ہوتیل کی نچکاری ہونی چاہیے دیکھیں سر میری ایک بات سنیں ہر چیز کو ہر چیز کے ہماری جب حکومت آئی ہے تو ہم ہر اس چیز کو دیکھیں گے جو عوام کے مفاد میں ہوگی جو پاکستان کے مفاد میں اب یہ جو پائلٹس کا معاملہ ہے اس کے اوپر جتنی confusion create کی گئی اور جگھ ہسائی ہماری ہوئی عالمی میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا فوربز نے یہ لکھا ہے فوربز انٹرناشنل یہ publish کر رہا ہے کہ 30% ہمارے پائلٹس کے لائسنسز مشکوک ہیں civil aviation authority یہ کہہ رہی ہے کہ سب clear ہیں منسلس آپ کہتے ہیں مشتبہ ہیں کبھی fake ہیں کبھی مشکوک ہیں پھر کہتے ہیں clear ہے یہ کیا ہو رہا ہے سر what is exactly happening to our aviation industry جی میں بالکل یہی اب آپ کو بتانا چاہتی ہوں ہماری جگھ ہسائی بالکل نہیں ہوئی جب ہمارے پاس یہ آیا کہ ہمارے جو پی آئیے کا کریو ہے that is active part of smuggling that is active part of smuggling mafia یعنی narcotics currency moving goals پر ہمارے different pilots کے اوپر ہمارے کریو سٹاف کے اوپر پکڑے بھی جاتے ہیں اور ان کے اوپر وہاں پر الزامات بھی لگتے ہیں تب تو ہم کوئی defame نہیں ہوئے جب ہمارا basically پی آئیے ہمارا ایک اور allegation آپ national ویڈیا پر بیٹھ کے لگا رہی ہیں لیکن اگر میں آپ کو بتاؤ لیکن اس کا بھی تعلق قطن ان کے لائسنس کے ساتھ نہیں ہے سر میں allegation نہیں لگا رہی سر میں allegation نہیں لگا رہی میں تو اپنی بات کو clarify کر رہی آپ نے ایک اور بات کر دی ہے being responsible spokesperson of PTI آپ یہ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے pilots اس طرح کی گھنونے دھندوں کے اندر مقروض دھندوں کے اندر سر ایک سیکنڈ یہ میں نے تو نہیں کہا یہ تو نونڈی کے دور میں ہوتا رہا ہے آپ مطلب مجھے کیسے کہہ رہے ہیں یہ تو ریپورٹ ہوتا رہا ہے ہر جگہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آلیا حمزہ صاحبہ آپ کی قیمتی وقت کے لئے پاکستان تحریک انصاف گرانما آلیا حمزہ ہمارے ساتھ موجود تھی ہم سے کہا گیا تھا کہ وہ بڑی بھرپور تیاری رکھتی ہیں ان امور کے اوپر اور اس کے اوپر یقینا اپنے دلائل بھی تیار کر کے آئیں گی لیکن معاملات کیا ہے اور ان کے جوابات کیا ہے آپ نے دیکھا ایک اور الیگیشن بھی لگایا جا رہا ہے پائلٹس کے اوپر اور بقول ان کے جو گھنونہ الیگیشن جو ہے پائلٹس کے اوپر اب ان کی سٹیٹمنٹ کے بعد سامنے آ رہا ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ ایک رسپونسبل سپوکس پرسن آف دہ گورنمنٹ کو یقینا گریز کرنا چاہیے اس کی چھان پھٹک ہونی چاہیے اس کی کریڈیبلیٹی کو دیکھنا چاہیے بارک ایف اس وقت قائمہ کمیٹی بھرائے ہوابازی کے ممبر پاکستان مسلم لیگنون سے تعلق رکھتے ہیں سینیٹر شاہین خالد بٹ جو آج اس قائمہ کمیٹی کی ڈسکسن کا حصہ بھی رہے ان سے بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ شاہین خالد بٹ صاحب آپ کے وقت کے لئے میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر یہ بتائے گا کہ نیو یورک میں ڈس پوائنٹ ان ٹائم جو روزویلٹ ہوتیل ہے اس کی نشکاری کے پیچھے حکومت کی کیا حکمت عملی کار فرما ہے سر کہ آج کیونکہ میٹنگ تھی ہماری کمیٹی کی and I happen to be in the same کمیٹی تو گزارش یہ ہے کہ کسی بھی پراپرٹی کو ویسے دنیا کے کسی جگہ بیلیوبر پراپرٹی کو پیچنے کا یہ سب سے ورس ٹائم ہے اگر کسی نے اس وقت بیتنی ہے تو یقین ان اس کو نہ دو اس کی ٹھیک پرائس ملے گی اور نہ ہی یہ ٹھیک ٹائم ہے حکومت کے بنچوں کا یہ موقف تھا کہ پچھلے سال سے یعنی 2019 سے روزویلٹ ہوتیل میں جو پرافٹ ہے وہ مائنس میں چرا گیا ہے یعنی کچھ مہینے پہلے سے تو پتہ نہیں ان کو کیا جلدی ہے کہ اگر دو تین مہینے سے مائنس میں گیا ہے تو اتنا فوری یہ فیتپا کرنا کہ اس پراپرٹی کو بیچ دیا جائے اچھا شاہین خالبت صاحب اس کا رد دلیل یہ دیتے ہیں اس کا کاؤنٹر ان کے پاس یہ ہے کہ ہم نے تو ٹاسک فورس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ابھی تک نشکاری کے لیے جو ٹاسک فورس کانسٹیٹیوٹ کی گئی تھی اور ابھی یہ زیر غور ہے ابھی اس کو ایگزیکیوٹ تو نہیں کیا جا رہا ہے اس کو ہم نے ہولڈ کیا ہے پیجر ہولڈ کیا ہے لیکن اس کے اوپر آپ غور کریں تو آپ مطلب ہے وہ تو اس لئے کہ شور بچائی اپوزیشن نے تو تب اس کو ہولڈ کیا گیا ورنہ یہ تو کابی حد تک آگے جا چکے تھے انہوں نے بہت میٹنگ کی نیو یورک میں اور ان میں ظنفی بخاری یہاں سے جاتے رہے ہیں اٹینڈ کرتے رہے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ لوگ انگلینڈ سے بھی آتے رہے ہیں جو پوٹینشل باہر تھے اس پروپرٹی کے اور اور بہت کچھ ہوتا رہا ہو تو جب ہم نے شور بچایا تو اس کے بعد اس کو پوٹین کیا گیا اور ہمارا آج کمیٹی میں یہی فیصلہ ہوا کہ اس فیصلے کو بارہار مواقع کریں کیونکہ یہ ٹائم بھی ٹھیک نہیں ہے وقت بھی ٹھیک نہیں ہے اور جب وقت آئے گا تو تک دیکھا جائے گا کہ اس پروپرٹی کو پروپرٹی سیل کرنا تو شاہین صاحب سینڈنگ کمیٹی کے اندر کنسنسز کیا ہوا ہے اس وقت اب کس پوئنٹ پر آپ نے اگری کیا ہے جی اس پوئنٹ پر اگری کیا ہے کہ اس کو بلکل پینٹ کر دیا جائے گا کوئی ایکشن نہیں دیا جائے گا پروپرٹی کو سیل کرنے کے حوالے سے اور بارہال جب تک جو یہ کرونا کا معاملہ سیٹل نہیں ہوتا مارکیٹس واپس انکلیس نہیں آتی کسی قسم کی بھی پلیننگ اسے اطراز کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ شاہین خالد برد شاہین خالد برد ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی پارلیمانی کمیٹی کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم نے اس پر ریزسٹ کیا ہے اور آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے کو ہولڈ کیا جائے اور اگری بھی اس بات پر کیا گیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کب تک ہولڈ رہے پہ ہے کیا کورونا تک اس کو پینڈ کیا جاتا ہے اور کورونا کرائسس کے بعد یہ معاملہ اٹھے گا بارک ایف جو بھی ہو وہ قومی مفاد میں ہونا چاہیے ہے یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب باپس آئیں گے تو سیاسی میدان میں کیا حل چل چل رہی ہے اس پر بات کریں گے اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ آج پاکستان مسلمی قنون کے صدر اور ایوان میں قائد حصب اختلاف جناب شہباز صریف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اساس آجاد کیس میں لاہور ہائی کورٹ آئے جب لاہور ہائی کورٹ پہنچے تو ان کی گاڑی کو آہاتہ عدالت میں جانے سے روپ دیا گیا جب وہ گاڑی سے اترے تو ایک ایسا جمع غفیر دیکھا گیا کہ جس کے بعد پھر یہ تاثر ہے کہ کہیں قائد حصب اختلاف کو پھر کورونا نہ آگے رہے کیونکہ اس سے پہلے جب وہ لاہور ہائی کورٹ پیشی کے لیے آئے تھے تو اس کے بعد کورونا وائرس پازٹیو ہو گئے تھے ہم دعا کرتے ہیں کہ قائد حصب اختلاف اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ اس سے اپوزیشن کی سیاست تو کافی متاثر دکھائی دے رہی ہے کیونکہ قائد حصب اختلاف اگر متحرک ہیں تو ٹویٹر کی اوپر ہیں کچھ بیانات بھی آتے ہیں سٹیٹمنٹ سوتی ہیں لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو پنجاب میں ڈیرے ڈالتے ہیں قائد حصب اختلاف سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں کچھ عرضیاں ڈالتے ہیں تو انہیں کو مصبت جواب نہیں آتا ہے ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اوپوزیشن کیسے مربوط حکمت عملی اپنا پائے گی کیونکہ اس وقت بلا مڑے کلیر دکھائی دے رہے ہیں آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے پھر سے کہا ہے کہ مجھے چار روز ہو گئے ہیں پریس کانفرنس کیے ہوئے لیکن مالم جببہ بی آر ٹی چینی سکینڈل آٹا سکینڈل اور اس سمیت دیگر سکینڈلز کے کوئی جواب نہیں آ رہے ہیں حکمت کی طرف سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کلیر ہے جے یو آئی کلیر ہے لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی خاموشی کے پیچھے کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی خاموشی میں مسئلہ حد کیا ہے انتباب در معاملات پر بات کرنے کے لئے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکیٹری جنرل اور مرکز ایرانوما ایسن اکبال صاحب ہمار ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ایسن اکبال صاحب آپ کے وقت آغاز میں بڑا ساتھا سا سوال ہے آپ سے آپ نے نیب سے وزیراعظم کے خلاف ریفرنس کی درخواست کی ہے یہ وہی نیب نہیں ہے جس پر آپ انتقامی کاروائیوں کا الزام لگاتے ہیں جس کے کردار پر آپ کو شک ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ نیب نیازی کٹ جوڑ ہے تو پھر ایسن اکبال صاحب مجھے کہنے دیجئے کہ سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اور ہمارا بھی کچھ دل چاہتا ہے کہ سادگی پہ مر جائے جائے چونکہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیب ون سائیڈ چل رہا ہے اور اس وقت وہ عمران صاحب کے جو فرمائشی پروگرام ہے جس کو خود وہ اسیمبلی میں کہہ چکے ہیں کہ سات آٹھ لوگوں کے خلاف میں کاروائی کرا رہا ہوں اور وہ حکومت کی جتنی کرپشن ہے چاہے وہ شگر سکینڈل ہے آٹا سکینڈل ہے دوائیوں کا سکینڈل ہے بی آر ٹی ہے فورن فنڈنگ ہے مالہم جبہ کوئی ان کو نظر نہیں آتا لیکن چونکہ چیئرمن نیب یہ اکثر فرماتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیکھتے کیس دیکھتے ہیں تو میں نے ایک ٹیسٹر کے طور پر ان کو کیس دیا ہے کہ مجھے تو اس الزام میں پکڑا گیا ہے کہ میں نے پاکستان کا پہلا جدید ترین ایک سپورٹس کامپلیکس سٹی بنایا ہے جس میں کہ رہائشی سہولت ہے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کہ وہ تربیت حاصل کریں بین الاقوامی میار کی تو اگر وہ جرم تھا کہ کھیلوں کا انفرسٹرکچر بنانا جرم ہے تو اس کو تباہ کرنا تو واقعی ایک جرم ہونا چاہیے نا دو سالوں سے اس کی جو چودہ فیصد فنڈنگ رکی ہوئی تھی باقی رہتی تھی وہ بند کر دی گئی ہے اور وہ پورا منصوبہ جو ہے اس کو ایک کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا ہے خیر سے ایک چیکر کو بھاری نقصان ہو رہا ہے بہت نقصان ہو رہا ہے اربو روپے کا نقصان ہے مگر یہ تو ہماری سیاسی روایت نہیں ہے کہ ہر نئی آنے والی حکومت جو ماضی کی حکومتوں کے پینڈنگ منصوبے ہوتے ہیں دھورے منصوبے ہوتے ہیں ان کی تکمیل میں لیتو لال سے کام لیتی ہے تو پاکستان مسلمی نون کو اگر یہ مواقع فرکتی ہے اس پر کہ ایک چیکر کو نقصان ہو رہا ہے اور اس وجہ سے ہو رہا ہے تو کیا پھر ماضی کی حکومتوں کے اس کردار پر بھی ایک سوال یا نشان نہیں یہ بدقسمت ہی ہے ہماری کہ ماضی میں پولٹیکل ڈسکنٹینیوٹی سے بہت سے منصوبے خراب ہوئے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے تو آکے اس بات کو ایک ترجیح دی مثال کے طور پر جتنے دھورے منصوبے تھے ان کو مکمل کیا لواری ٹینل کو مکمل کیا کچھی کنال جو بلوچستان کے لیے ڈیرہ بگٹی کے لیے وائٹل تھی اس کو مکمل کیا لیاری ایکسپریس وے کو مکمل کیا اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے منصوبے کو مکمل کیا نیلم جیلم کو مکمل کیا لا تعداد ایسے منصوبے ہیں جو کئی سالوں سے دھورے پڑے تھے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس نے شروع کیا تھا جو ان کا زیاہ ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے ہم نے ان کو مکمل کیا اور میں سمجھنا ہوں کہ اسی سپیرٹ کے ساتھ جو بھی منصوبے اس وقت ہیں انہیں مکمل کیا جانا چاہیے اب میں بالخصوص یونیورسٹیوں کا ذکر کروں گا ہم نے اپنے دور میں یونیورسٹیوں میں بہت ایکسپینشن کی تھی لیکن ان سب منصوبوں کی فنڈنگ یا تو روک دی گئی ہے یا آہستہ کر دی گئی ہے اور وہ سارے جو ایکسٹینشن تھی ایکسپینشن تھی نیو کیمپسز تھے وہ منصوبے تاخیر کا شکار ہو گئے ہیں اب ان کو مکمل کرنے کے لیے کئی گناہ زیادہ رقم درکار ہوگی اور پھر جو نقصان ہے وہ علیدہ ہے آجا ایسر اقبال صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو پریس کانفرنسز ہیں اور بیانات ہیں ان سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے حکومت سے خوش نہیں ہے اور وہ چاہتی ہے کہ کون سی ایسی گھڑی ہو جب حکومت سے چھٹکارہ مل جائے لیکن حکومت سے چھٹکارے کے لیے کیا آپشن ہو سکتا ہے وہ کیا آئینی اور جمہوری استحقاق ہو سکتا ہے جس کو ایکسرسائز کر کے پاکستان مسلم لیگ نون اپنے اس ارادے کو بھی تکمیل تک پہنچا سکتی ہے وہ آپشن شاید پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ بلاول بھٹو تو کچھ بات کرتے ہیں اور بڑی بھبانگیں دہل کرتے ہیں جی ایو آئی بھی بات کرتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی سوالے سے بڑے کلیر ہیں لیکن پاکستان مسلم لیگ نون ان کے ہاں تھوڑی سی ایک انکلارٹی دکھائی دیتی ہے کیا وجہ سے نہیں ایسی بات نہیں ہے دراصل ہم تو سب سے زیادہ کلیر ہیں اور اس کا ایک سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جو حکومت کا کلھڑا ہے انتقام کا وہ بھی پی ایم ایل این بھوگت رہی ہے باقی کسی پارٹی پر اتنی بڑی انتقامی کاروائی کی چوٹ نہیں ہے جتنی پی ایم ایل این کے اوپر ہے سب سے زیادہ زور حکومت کا عمران صاحب کا ہمارے اوپر ہے اس لیے کہ انہیں ہم سے زیادہ تکلیف ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر تجربہ کیا گیا دوزار اٹھارہ میں ایک مصنوعی قیادت لا کے بٹھائی گئی وہ فیل ہو چکا ہے اور اب ملک کی اکانومی میلڈ ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے اس کے بہت شدید خطرات اور اثرات ہوں گے لہٰذا ملک کو اگر ہم نے اس بوران سے نکالنا ہے تو ہمارا یہ کنسیڈڈ ویو ہے کہ پاکستان کو فوری ایک نئے منصفانہ انتخابات کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسی قیادت آئے جس کو حقیقی عوام کا اعتماد حاصل ہو جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ ملک کے مسائل کو حل کر سکے اب آپ دیکھئے میں نے اگلے دن سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے سوال کیا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے مسائل زیادہ ہے اکانومی بری ہے تین نام مجھے بتاؤ اس حکومت کے اندر کہ جو یہ کانفیڈنس انسپائر کریں ایک آدمی کے اندر کہ یار دیکھو بڑے قابل لوگ ہیں یہ ملک کو ٹھیک کر دیں گے یقین کیجئے کہ وہ دو نام نہیں دے سکے اور ستر فیصد پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیا جواب تھا عمران خان عمران خان عمران خان یعنی کہ ایک سہر پرستی کے اندر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کوئی کنگ کونگ ہے کوئی سوپر ہیومن مخلوق ہے جو ان چیزوں کو ٹھیک کر دے گا خان صاحب کو تو خود تجربہ نہیں حکومت کا زندگی میں پہلا ہوتا دو تین آلٹرنیٹو دے 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 کو متبادل نام دے دے اور اس طرف سے نام نہیں آیا تو آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے کہ مائنس ون جو ہے آپ کو قابل قبول ہے متبادل نہیں پوچھ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ خان صاحب کی ٹیم میں کون سے وزیر ہیں ان کے دو تین کے جن کے اوپر آپ یہ اعتماد کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی ٹیم ہے یہ ملک کو آگے لے کے جائے گی ملک کو اس دلدل سے نکالے گی آپ دیکھ لیجئے میں آپ سے پوچھتا ہوں میں یہ سوال آپ سے کرتا ہوں کہ مجھے خان صاحب کی ٹیم میں کوئی ایسے تین نام بتا دیجئے جن سے آپ میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ نہیں جن آپ یہ مسئلے کو حل کر لیں گے ان کی گرفت ہے مسائل کے اوپر تین نام تو ایسے ہیں جو وزیر آزم کی دوڑ میں میں ہیں جس کے حوالے سے کیابنٹ کے اندر بھی وزیر آزم کی اپنی کیابنٹ میں کافی شور شرابہ ہوا تھا فیصل وارڈا صاحب نے بھی باتیں کی تھی آپ کو یاد ہوگا جی وہ وزیر آزم کے لیے تو شاید دس نام بھی نکل آئیں گے پی ٹی آئی کے اندر سے لیکن ایسے نام کے جو ملک کے مسائل کو حل کر سکیں جو ڈیلیوری کر سکیں جو پرفارم کر سکیں وہ ایک بھی نہیں ہے اور آپ نے دو سال میں دیکھ لیا ہے اس کا کیا انجام ہوا ہے آج سر کمرزمان کائرہ صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ آیا کیونکہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم سپیکر کے خلاف تحریکی ادم اعتماد لانا چاہتے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب کہتے ہیں کہ سیلیکٹر ذرا پیچھے اٹھے اور ہمیں تحریکی ادم اعتماد لانے دے کامیاب ہونے دے اور پھر شاید خاکان عباسی صاحب نے ہماری پروگرام کے اندر کہا کہ تحریکی ادم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کیا آپشن کیا ہے پاکستان مسلمی قنون کے پاس کامیابی کا آپشن کیا ہے اس وقت جو آپشن ہے وہ یہی ہے آپوزیشن کا بنیادی یہی رول ہوتا ہے کہ وہ رائے آمہ کو حبار کرے اور جو رائے آمہ ہیں اس کی نمائندگی کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ایک دباؤ بن رہا ہے پبلک اپینین کا دو جماعتوں کا کردار قلیدی ہے حکومت اگر آج کھڑی ہے تو وہ مسلم لیگ کاف اور ایم کیو ایم کی دی ہوئی آکسیجن کے ساتھ کھڑی ہے ایک جماعت وہ ہے کہ جو مسلم لیگ کا نام استعمال کرتی ہے اور دعوے دار ہے کہ وہ پاکستان کی مدر پارٹی کے نام سے زندہ ہے تو جب پاکستان اس تباہی سے دو چار ہے کیا ان سے پاکستان کے لوگ نہیں پوچھیں گے کہ آپ اس تباہی میں برابر کے حصدار کیوں تھے ایم کیو ایم جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایک میڈل کلاس کی پارٹی ہیں دفتر باندھ ہے کارخانہ باندھ ہے یا وہ کراچی کے لوگ جن کو نہ بجلی ملتی ہے نہ پانی ملتا ہے وہ ان سے پوچھیں گے دنیا کے ہر سیاسی ایوان کے اندر اس حوالے سے لابنگ ہوتی ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں کیا آپ لابنگ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی ایم کیو ایم کے ساتھ یا پھر پاکستان مسلمی کاف کے ساتھ کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس سے متعلق کیا آپ اتحاد ختم کریں اور یہ راہ ہموار کریں پارلیمانی سیاست کے اندر ہر جماعت دوسری جماعت کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتی ہے اور خاص طور پر پارلیمنٹ ایک ایسا فلور ہے کہ جہاں پر آپ مستقل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں اور ہم کاف لیگ اور ایم کی ایم کو ان کی لیڈرشپ کو مسلسل یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ اس حکومت کے ساتھ کب تک رہنا چاہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ جب اس حکومت کی ناؤ ڈوبے تو آپ بھی اس ناؤ کے اندر اس کا حصہ بن کے اپنے مستقبل کو ڈبو لیں لہٰذا آپ بروقت فیصلہ کریں لہٰذا اس لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان دونوں جماعتوں کے لیے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایک سیاسی دباؤ ملک کے اندر پیدا کریں اس طرح سے آپ کو مصبت جواب آ رہا ہے جب آپ ایم کی ایم سے بات کرتے ہیں مسلمی کاف سے کرتے کوئی گرین سگنل ہے آپ کو دیکھئے پولٹیکس میں ہر آپشن پبلک اپینین کے ساتھ وابستہ ہے ہمارے ملک کے جتنے ادارے ہیں جتنی قیادت ہے وہ سب پبلک اپینین کو سینسٹیو ہوتی ہے جب عوامی رائے شدت اختیار کر لیں تو اس کے بعد ناممکن ہوتا ہے کہ کوئی حکومت عوامی رائے کی شدت کی مخالفت کے بعد اپنے وجود کو قائم رکھ سکے تو عوامی رائے آمہ کے لیے مطلب کیا سڑکوں پر نکلنے جارہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کیونکہ جب مولانا کا دھرنا ہوا تو انہیں یہ شک ورہ آپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں سے خاص کر پاکستان مسلم لیگ نون سے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی خاموش رہتی ہے اور ان کے ہاں شاید کوئی مسلحت کوشی ہے یا مسلحت اندیشی سے کام لیتے ہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر سکی ہے کہ رائے آمہ ہموار کرنے کے لیے اب سڑکوں پر آئے گی اور پٹیسٹ ہوں گے کوئی دھرنے ہوں گے اس حوالے سے کچھ کرنے جارہی ہے دیکھئے رائے آمہ کو ہموار کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں پارلیمنٹ بھی اس کا ایک فورم ہے پارلیمنٹ کے باہر جو عوامی اجتماعات ہیں وہ بھی اس کا فورم ہے اسی لیے اب جو تمام آپوزیشن جماعتوں نے اصولی اتفاق کیا ہے کہ ہم ایک آل پارٹیس کانفرنس کریں گے تاکہ ساری اپوزیشن جماعتیں مل کر ایک متفقہ حکمت عملی پر اگری کریں جس کے ساتھ ہم اس حکومت سے جو نجات ہے اس کو جلد کر سکیں اور ملک کو کسی ایک سٹیبل پات کے اوپر لے کے جا سکیں اچھا ایسر اکبال صاحب آل پارٹیس کانفرنس یقینن ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے یہ اے پی سی اب بھی ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان اپنی ایک اے پی سی کا انعقاد کر چکے ہیں اس کے اندر قابل قبول آپشن پاکستان مسلمی اگنون کے لیے کیا ہوگا کیونکہ اگر بلاول بھٹو تحریک ادم اعتماد کی بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان تو حکومت کانسٹیٹ ہونے کے بہت ارلی ڈیز کے اندر کہتے رہے ہیں اب اس وقت پاکستان مسلمی اگنون کو کون سا آپشن ہے جس کی آپ حمایت کریں گے اور سجیسٹ بھی کریں گے تجویز بھی دیں گے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو اور دیگر آپوزیشن جب آتا ہوں دیکھیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کو مل کر ایک نئے انتخابات کا مطالبہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے رائے آمہ کو ہموار کرنا چاہیے چونکہ وہی ملک کا حل ہے سب دیکھیں نا ایسنی بھال سب جب رائے آمہ ہموار کرنے کی بات کر رہے اور پارلیمنٹ کی فارم سے کر رہے ہیں تو وہ تو چائے کی پیالی میں طوفان ثابت ہو رہی ہے ابھی تک مطلب ڈسکشنز ہوتی ہیں ڈیبیٹس ہوتی ہیں اس پر اضافتی جبلے بازی بھی ہوتی ہے لیکن اس کا کوئی حل نہیں ہو رہا ہے کوئی نتیجہ خیص ثابت نہیں ہو رہی ہو نتیجہ خیص تو ہو رہی ہے نا حکومت کے اتحادی حکومت کو چھوڑنا تو شروع ہو چکے ہیں حکومت کی صفوں میں دراریں تو واقع ہو رہی ہیں خود حکومت کے اپنے عراقین اسیمبلی آ کر جب یہ کہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنی کرپشن آج ہے اتنی کبھی دیکھی نہیں گئی نہ سنی گئی ہے تو آج حکومت کی اپنی صفوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں حکومت کے اتحادیوں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں دیکھیں جو سیاست ہے نا یہ ایک دم کوئی میکینکل ایکشن نہیں ہوتی اس کی مثال ایسے یہ ہے کہ جیسے آپ ایک گلاس کے اندر کترہ کترہ پانی ڈالتے رہتے ہیں کترہ ہوتا ہے اس سے وہ ٹپ کر جاتا ہے وہ چھلک جاتا ہے تو یہ اسی طرح کوشش ہے جو آپ کرتے ہیں سیاست میں پھر ایک ٹپنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ حالات بدل جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ نہیں آپ کی نظریں حکومتی اتحادیوں کی جانب بھی لگی ہوئی ہے کہ کس وقت وہ حکومت پر اپنا عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیمانہ کب تک چھلک جانے کی امید ہے سیر آنے والے کبھی نیکس سیکس منس کے اندر سیون منس کے اندر کب تک ایسا ہو رہا ہے کیونکہ جو پبلک ہے اس کی نظریں اپوزیشن کی طرف لگی ہوئی ہیں خاص طور پر پانسل مسلم لیگ نون سے بہت توقع آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کو معاشی بہران درپیش ہے اور اس ملک کو جو ایک گورننس میں اس حکومت نے ان ایفیشنسی سے ہینڈل کیا ہے جس سے ہر شبہ ہمارا خراب ہے اب آپ یہ تازہ سیول ایویشن کا ہی بہران دیکھ لیجئے کہ آج سیول ایویشن کہہ رہی ہے کہ ہمارے سارے پائلٹس کے جو لائسنسز ہیں وہ جینون ہیں اور ہم نے پوری دنیا میں پاکستان کا تماشا لگا لیا پاکستان کو لطیفہ بنا دیا ہمارے پائلٹس جو ہیں گراؤنڈ ہو گئے ہماری ائرلائن گراؤنڈ ہو گئی ہماری پروازیں بند ہو گئیں ایک صرف کرائیسس یہ ہینڈل نہیں کر سکے اسی طرح آپ پولیو دیکھ لیں ڈینگی دیکھ لیں مس مانجمنٹ ہے ڈیلیوریس کے ایشیوز بہت سارے ہیں حکومت کے اینڈ پر لیکن سر سوال تو یہ اپوزیشن کی طرف کیا ہو رہا ہے میں تو یہ آپ سے ٹائم لائن جاننا چاہ رہا ہوں کہ کب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایمکو ایم سرکے گی یا پاکستان مصرین ملکاف جو ہے وہ رائٹ لیفٹ ہوگی میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ کرونا کا بہران نہ ہوتا تو اب تک ملک کے اندر کوئی ایک ایسی صورت ضرور نظر آتی ہے آپ کو کہ تبدیلی بہت قریب ہے یہ ایک حکومت کو تھوڑی سی لائف لائن مل گئی ہے کرونا کے بہران کی وجہ سے اگلے دو تین ماہ ہیں جس میں اللہ خیر رکھے ہم اس بہران سے نکل جائیں لیکن میرے نزدیک جس سطح پہ حکومت آ چکی ہے چونکہ حکومت نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے اس وقت ملک آٹو پائلٹ پہ چل رہا ہے اور خدا کے سہارے چل رہا ہے تو وہ خدا کے سہارے تو ہر وقت ہی چلتا ہے لیکن اللہ تعالی نے جو ذمہ داری ہمیں دی ہیں وہ بھی ہمیں پوری کرنی ہوتی ہیں جب نہ کر رہے ہوں تو پھر بلکل معاملہ جو ہے ہوا کے دوش پہ ہی ہے تو مجھے خیال ہے کہ اگلے چھے سے آٹھ ماہ سے زیادہ یہ حکومت سروائیو مجھے کرتی نظر نہیں آتی اچھا ایسا اقبال صاحب ایک آخری سوال ہے میرے آپ سے کہ پنجاب سے بھی تبدیلی کی بات اٹھتی ہے لیکن اس کے بعد وہ بلکل جہاں کی طرح بیٹھ جاتی ہے اور پتا چلتا ہے کہ کوئی ڈاہا گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اور ایم پی ایز کی ملاقاتیں عثمان بزدار صاحب سے ہو رہی ہیں یعنی وہ چینج جس کی یہ بات آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے آنی چاہیے اور حکومتی صفوں میں کھلپلی ہونی چاہیے وہ الٹا پاکستان مسلم لیگ نون کے لئے تکلیف دے ہو جاتی ہے تو آپ کو چینج کہاں سے اٹھتی ہوئی یعنی سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کاف کی طرف سے آئے گی یا پھر ایمکی ایم جو ہے وہ حکومت سے علیدگی کا اعلان کرے گی دیکھئے اس میں جو دونوں جماعتیں ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کب اپنی علیدگی کا اعلان کریں گی اور وہ وقت انشاءاللہ قریب ہی ہے کہ جب یہ دونوں جماعتیں کوئی فیصلہ کون اپنا کردار ادا کریں گی لیکن چاہے مرکز ہے چاہے پنجاب ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ برابر برابر یہ ہیں ایک نیلہ ایک دیلہ کو آپ فرق نہیں کر سکتے آپ دیکھ لیجئے دو سالوں میں کتنے تبادلے کیے گئے کتنی ٹرانسفرز ہو رہی ہیں وہ اب پنجاب کے اندر تو جو سیکٹری ہائر ایڈیوکیشن ہیں نو بدلے جا چکے ہیں ایک ڈیویجن کے اندر چھے کمیشنر بدلے جا چکے ہیں ادھر آ جائیے ایف بی آر کے اندر سیکٹری کامرس کو دیکھ لیجئے چیف سیکٹریز کو دیکھ لیجئے آئی جیز کو دیکھ لیجئے تو یہ تو انہوں نے ایک تماشا بنایا اس طرح ملک کے اندر یہ نہیں کہتے ہیں کہ پنجاب بڑا کروشل ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے پاکستان مسلمی کاف جو ہے وہ اپنے اعتماد کا ووٹ اپوزیشن کی جھولی پہ ڈالے گی دیکھیں اس کا فیصلہ تو کاف لیگ کی قیادت نے کرنا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت قریب ہے یہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ ایک مسنوعی بلبلہ تھا جس کو کھڑا کیا گیا ہے اور جو حالات کی سوئی ہے وہ اس بلبلے کو پھارنے کے بہت قریب ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ہے ایسن اقبال صاحب آپ کے لئے پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جارنل اور انہیں یہ توقع ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور ایمکی ایم پاکستان حکومت سے اپنے اعتماد کا ووٹ پیچھے ہٹائے گی اور حکومت اور اتحادیوں کے مابین یہ پہلا پیش خیمہ بارش کا کترہ ثابت ہوگا علیدگی کا جس کے بعد تبدیلی کے امکانات واضح طور پر دکھائی دینے لگیں گے بارکیف پروگرام دستک کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے آپ سے ملکات ہوگی کل اپنا رکھئے گا باتر اخیال اللہ حافظ